احمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والعصر ان الانسان لفی خس صدکت یا رب العالمین میرے بہائیو آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں آج کے درس کے اندر آپ کو ماں کی بددعا کے بارے میں بتائیں گے کہ ماں کی بددعا کتنی سخت ہوتی ہے اور ماں کی بددعا کا اثر کتنا ہوتا ہے اور ماں کی بددعا بچوں کے لیے ان کے مستقبل کے لیے کتنی بیانک ہوتی ہے اس کے بارے میں تو ایک بڑا زبردست واقعہ جو سچا واقعہ ہے احادیث کے اندر آتا ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا لیکن اس سے پہلے ذرا ماں کی عظمت کے اوپر بھی دو چار باتیں کر لیتے ہیں ماں اللہ رب العزت نے عورت کو جو مقام دیا ہے اس میں سب سے بڑا مقام جو عورت کو ملا ہے وہ ماں کے درجے کا ہے ماں کے ہر ہر لفظ پہ اولاد کو لبیک کہنا چاہیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں صحابی ہیں اور جید قسم کے صحابی ہیں ایسے عام صحابی نہیں اکثر روایات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں فرمایا وہ ابو حریرہ اللہ کے نبی نے جب اعلان جہاد کیا تو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے سیدھا گھر کی طرف چلے گئے اور گھر میں جا کر اپنا سارا لباس جہاد والا تیار کیا جب جہاد والی ساری اشیاء لائن تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ماں مجھے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پہ جانے کا حکم جہاد پہ جانے کے لئے بلایا ہے ماں نے کہا بیٹا میں اکیلی ہوں لیکن بیٹے نے کہا کہ آقا نے بھی تو بلایا ہے ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف آقا کا بلاوا ہے اب کہاں جائیں ماں نے کہا بیٹا خدا کے لئے میں اکیلی ہوں مجھے اکیلے چھوڑ کے نہ جاؤ پھر بیٹے نے نہ مانی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جب تیسری مرتبہ ایسے ہوا تو ماں نے دودھ کا واسطہ دیا لیکن سیدنا ابو حریرہ نہ مانے ماں سیدھی آقا کائنات کے پاس چلی گئی یا رسول اللہ یہ مجھے تنے تنہا چھوڑ کر اکیلے چھوڑ کر جہاد پہ جا رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کو اکیلے چھوڑ کے جہاد پہ نہیں جا سکتے ماں نے کامینی دودھ کا واسطہ بھی دیا تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حریرہ ماں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے اس لئے میرے بہائیو ماں کی تو بڑی عظمت ہے حضرت علکمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ان کا جب انتقال ہونے لگا تو ان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ زبان سے ادا نہیں ہو رہا آخیر وقت ہے زوجہِ الکمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں فرمایا یا رسول اللہ الکمہ کے اوپر بڑی تکلیف ہے اور ان کی سانس کا ان کے تا جسم سے نہیں ہو رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے فرمایا پڑو کلمہ لا الہ الا اللہ فرمایا یا رسول اللہ نہیں پڑھ سکتا اور تڑپتہ دیکھ کر میرے آقا کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے فرمایا اس کے ماں باپ وہ زندہ ہیں کہا باپ تو زندہ نہیں لیکن ماں زندہ ہے کہا جاؤ ماں کو بلاؤ جب ماں کو بلائیا تو کہا کہ اپنے بیٹے کو ماف کر دے اگر تو ماف نہیں کرے گی تو ہم لکڑیاں منگوائیں گے اور ان لکڑیوں کے اندر ان کو جلائیں گے تو ماں نے جب یہ بات سنی تو ماں فوراں کہنے لگی کہ میں اسے ماف کر دی ہوں جاؤ میں نے ماف کر دیا میرے بھائیوں ایسے ہی ایک سچا واقعہ آتا ہے جریر ایک بہت بڑے عابد تھے بہت بڑے بزرگ تھے بہت بڑے اللہ والے تھے ہر وقت ہر حال میں وہ اللہ اللہ کیا کرتے تھے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے اپنے گھر کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھنپڑی بنا لی تھی اور جب اپنے رب کو بلانا ہوتا جب اپنے رب سے ملاقات کرنی ہوتی تو سیدھا جھنپڑی میں چلے جاتے فرمایا جھنپڑی میں پہنچ گئے سارے لوگ جریر کو بہت بڑے عابد مان رہے ہیں ایک دن ماں آئی ماں نے کہا یا جریر تو اب جریر نماز کے اندر ادھر انہوں نے اللہ اکبر کہہ دیا اب وہ نماز کے اندر ہیں اب دل کے اندر خیال آیا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں ادھر ماں بلا رہی ہے کشم کشم پڑ گئے کہ اللہ کے دربار کے اندر ہی کھڑا رہوں یا ماں کے پاس چلا جاؤں یا ماں کی آواز پر لبے کہہ دوں اس کشم کش کے اندر پڑے ہیں خیر نماز نہ توری اپنی نماز مکمل کی پھر ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ نماز سے اللہ اکبر کی ادھر سے ماں آگئی جو ہنپڑی کا دروازے پر دستک دی اور کہا یا جریر اب پھر ان کے دل کے اندر کشم کش آگئی ذہن میں کشم کش آگئی خیال آیا کہ کیا کیا جائے تو میرے بھائیو تیسری مرتبہ جب ایسے ہوا تو مانے بدعا دی بیٹے کو اللہم لا اے اللہ لا تمیتہو اے اللہ نہ موت دینا جریر کو موت نہ دینا جب تک کہ کوئی زانیہ عورت اس پر نہ پیش ہو جائے اللہ اکبر آج کی ماں بچوں کو بدعائیں دیتی ہیں آج کی ماں بچوں کو ترہ ترہ کی بدعائیں دیتی ہیں ذرا برابر بھی نہیں سوچتی سچا واقعہ ہے یہ حدیث کی اندر آتا ہے اللہ اکبر بہت بڑے عابد تھے ایک مرتبہ درس دے رہے ہیں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے سوال و جواب شروع ہے درس دیا جا رہا ہے تو ایک محلے کی عورت آئی اس نے کہا کہ یہ بیٹا جو میں لے کے آئی ہوں یہ جریر کا ہے اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے وہ واقعہ یوں کہ ایک مرتبہ جریر اپنی جھوپڑی کے اندر عبادت میں مصروف تھے عورت آئی بزاری عورت حسین و جمیل اپنے حسن و جمال کا نکھار کر کے آئی اور زیب تن کر کے آئی ہر طرح کی اشیاء کو کہ جریر میری طرح متوجہ ہو جائے اس کو لوگ بڑا عابد بڑا ظاہد بڑا عبادت گزار مانتے ہیں میں اس کو اپنی طرف مائل کرتی ہوں فرمایا اس طرح کر کے وہ آگئی اب اس نے کہا حضرت مجھے دم کر دیجئے میرے درد ہوتا ہے حضرت نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں مو پھیر لیا اور دم کر کے فرمایا جاؤ چلی جاؤ یہاں سے نکل جاؤ اب وہ اس نے دیکھا کہ یہ تو میری طرف نہیں دیکھتا عورت بڑی مکار ہوتی ہے بڑی چلاک ہوتی ہے اس نے مکاری کا مظاہرہ کیا اس نے کہا تجھے نہیں چھوڑوں گی میں گئی ایک چرواہے کے پاس بڑا طاقتور حسین جمیل چرواہا تھا اس سے اپنی حبس پوری کی اور پوری کرنے کے بعد وہ حاملہ ہو گئی بچہ پیدا ہوا تو اسی طرح حضرت جریل ایک مرتبہ درس دے رہے تھے اور سارے لوگ ان کے درس میں موجود تھے درس میں بیٹھے ہوئے ہیں اب درس کے اندر ہیں اور لوگوں کی بڑی عقیدت کہ حضرت میرے لئے دعا کر دیجئے حضرت میرے لئے دعا کر دیجئے یہ کام ہو جائے وہ کام اتنے میں وہ عورت بچہ لے کے آئی کہا تم جسے عبادت گزار سمجھتے ہو تم جسے اللہ کا ولی مانتے ہو تم جسے بزرگ مانتے ہو تم جسے عابد مانتے ہو فرمایا یہ تو بہت بڑا فاسق آدمی ہے یہ دیکھو یہ بچہ اسی کا ہے یہ بچہ اور کسی کا نہیں اللہ اکبر لوگوں نے مرد کی بات حضرت جریل کی بات نہ سنی فوراں چھپٹ پڑے ان کی وجہوں پڑی اس کو بھی گرا دیا گیا مار 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 کے حضرت جریل کو انہوں نے بہت زیادہ مارا حضرت جریل نے کہا ذرا صبر کرو عابد کتنے تھے ذرا دیکھنا گئے دور قات پڑی اللہ سے مانگا اے اللہ مجھے اس ملامت کو مجھ سے دور کر دے رمایہ واپس آئے آ کے بچے کے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھا اور بچے سے کہا فشہد یا ایوہالغلام اے بچے پیٹ کے اوپر املی ماری اور کہا گواہی دے تو کس کا بیٹا ہے اب اس بچے نے جواب دیا کہ میں فلان چرواہے کا بیٹا ہوں ہاں یاد رکھنا حضرت عیسی علیہ السلام نے ماں کی گود میں کلام کیا تھا اور ایک یہ بچہ ہے جس نے ماں کی گود کے اندر کلام کیا چھوٹا ننہ سا بچہ تھا یہ تو لوگ جو مارنے پہ تلے ہوئے تھے جو ابھی حضرت جریل کی جنپڑی کو گرا رہے تھے گرایا جنہوں نے وہ آئے آکے حضرت کے قدموں میں گر گئے اور حضرت سے معافیاں مانگنے لگے حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے فرمایا نہیں نہیں تمہارا کسور نہیں ہے تمہارا اس میں ذرا بھی کسور کسور میرا ہے میری ماں نے مجھے بد دعا دی تھی آج وہ بد دعا پوری ہو گئی آج وہ بد دعا پوری ہو گئی خدا کے لئے اپنے بچوں کو بد دعا نہ دی جائے پتہ نہیں کونسی گری کونسی گری ہے کہ جو گری قبولیت کی ہے کہیں ایسا نہ ہو ماں ادھر سے بد دعا دے رہی ہے اور ادھر سے قبولیت کی گری ہو اور بچے کا سارا مستقبل تباہ ہو جائے بچے کی ساری زندگی تباہ ہو جائے اس لئے میری ماں بہنوں اور بیٹیوں سے ارتجا ہے کہ خدا کے لئے جب بھی بچے کوئی شرارت کر لیں ان کو اللہ کی رضا کے لئے ماف کر دیا جائے کر دیا جائے ان کو اللہ کی رضا کے لئے ماف کر دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کا مستقبل تباہ ہو جائے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہماری اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر بھی کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس آجائے